آج کا یہ خوبصورت لمحہ خوبصورت موقع ایک ایک لمحہ تاریخ رکم کر رہا ہے یقیناً یقیناً تو مسکرائے تو صبحیں تجھے سلام کریں تو مسکرائے تو صبحیں تجھے سلام کریں تو رو پڑے تو زمانے کی آگ بھرائے شامل نہیں ہو جس میں تیری مسکراہتیں شامل نہیں ہو جس میں تیری مسکراہتیں وہ زندگی کسی بھی جہنم سے کم نہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ آج کا یہ مشاعرہ اپنی کامیابی اور کامرانی کی طرف غامزن ہے میں گزارش کرتا ہوں راقم آزمی شاعری کے ساتھ اپنے شاعر کے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدر مشاعرہ سے اجازت چاہیتے ہوئے وفا صاحب شیئر دیکھئے گا عجمل قیامی صاحب کہ وہ بات تیری آکے میرے دل پہ لگی ہے جو بات ابھی تُو نے اشاروں میں کہی ہے اور یہ شیر کی الزام میرے قتل کا ہے جن کے سروں پر دنیا انہی لوگوں کو بچانے میں لگی ہے بہت شکریہ دنیا انہی لوگوں کو بچانے میں لگی ہے دنیا انہی لوگوں کو بچانے میں لگی ہے اور یہ شیر کی چھاؤں کی طلب ہے تو تمہیں چھاؤں مبارک چھاؤں کی طلب ہے تو تمہیں چھاؤں مبارک ہم خوش ہیں ہمیں دھوپ براست کیا کہنے راقیم صاحب تو تمہیں چھاؤں مبارک ہم خوش ہیں ہمیں دھوپ براست میں ملی ہے ہم خوش ہے ہمیں دھو پراست میں ملی ہے اسی تسلسل کو دیکھئے گا اور ایک ردل کے دو تین شعر اور دیکھئے گا جیت لوں گا تیرے خطاب سبھی جیت لوں گا تیرے خطاب سبھی گر رہے میرے ہم رکاف سبھی گر رہے میرے ہم رکاف سبھی اور وہ جو آئے تو حادثہ یہ ہوا وہ جو آئے تو حادثہ یہ ہوا دفتن اٹھ گئے حجاب سبھی دفتن اٹھ گئے حجاب سبھی کیا شعر ہے ہاشم صاحب آمک اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے کاشف صاحب سنوارا یہ نام مہتاج تعرف نہیں ہے یہ بھی گلپوشی کر رہے ہیں صاحب جسل کی وہ جو آئے دیکھئے گا سر کہ وہ جو آئے تو حادثہ یہ ہوا دفتن اٹھ گئے حجاب سبھی کیا شعر ہے اور یہ شعر آپ تمام لوگوں کی نظر کی کیوں کسی کو حقیر ہم سمجھیں بے شک بے شک کیوں کسی کو حقیر ہم سمجھیں اپنی محفل کے ہیں نباب سبھی واہ اچھا شعر ہے کیوں کسی کو حقیر ہم سمجھیں اپنی محفل کے ہیں نباب سبھی کیوں کسی کو حقیر ہم سمجھیں اپنی محفل کے ہیں نباب سبھی ایک غدل کے دو تین شعر اور دیکھئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ شعر دیکھئے گا کہ کرتے ہیں دیکھئے گا صاحبِ صدر کہ کرتے ہیں خدا کی جو عبادات مسلسل ردیف دیکھئے گا کہ کرتے ہیں خدا کی جو عبادات مسلسل سندل کی طرح مہکے وہ دن راب مسلسل سندل کی طرح مہکے وہ دن راب مسلسل اور یہ شعر کی جب پیار کیا ہے یہ سندل کی طرح مہکے وہ دن راب مسلسل اور جب پیار کیا ہے تو نبھانا بھی پڑے گا جب پیار کیا ہے تو نبھانا بھی پڑے گا وعدوں سے بنے گی نفقت با اور شکریہ کہ جب پیار کیا ہے تو نبھانا بھی پڑے گا وعدوں سے بنے گی نفقت باعت مسلسل کیا بات ہے رابی انسا وعدوں سے بنے گی نفقت اور بڑھ جائیں گی خود قربتیں تم دیکھنا ایک دن یہ شعر دیکھا گی ہے بڑھ جائیں گی خود قربتیں تم دیکھنا بڑھ جائیں گی خود قربتیں تم دیکھنا ایک دن بس کرتے رہو ان سے ملاقات سچا شعر ہے بھائی اور یہ شعر جو بالخصوص میرے بلکل قریب میرے دل کے قریب ہے بلکہ میں یوں کہوں کہ میرے بچوں کے بہت قریب ہے اور بچوں کی ماں کے بھی بلکل قریب ہے بلکل استقبال ہے ایسے شعر کا ہم استقبال کرنا کہ میں جس وقت ہندوستان سے باہر تھا تو وہ یہ شعر میں نے کہا تھا سر دیکھئے گا کہ وہ دور بہت دور بہت دور ہے لیکن وہ دور بہت دور بہت دور بہت دور ہے لیکن خوابوں میں رہی ان سے ملاقات اچھا شعر ہے وہ دور بہت دور بہت دور بہت دور ہے لیکن خوابوں میں رہی ان سے ملاقات مسلسل اے قدل کے دو تین شعر دیکھئے گا اجازت ہوتا ارشاد ہے باز آجا ہمیں نظروں سے گھرانے والے شعر دیکھئے گا باز آجا ہمیں نظروں سے گھرانے والے ورنہ اوقات بتا دیں گے زمانے والے ووہ ورنہ اوقات بتا دیں گے زمانے والے اور یہ شعر یہ جو پچھلے کئی گزشتہ شال یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہمارے اتر پردیس میں اس کا نام بدلنا اس کا نام بدلنا یہ ساری چیزیں اسی تسلسل میں اسی پسے منظر میں یہ شعر دیکھئے گا کہ میری تاریخ سے کھلوار کیا ہے تو نے میری تاریخ سے کھلوار کیا ہے تو نے اوکے چچا تیری تاریخ مٹا دیں گے مٹانے والے ووہ ووہ بہت اچھا شعر ووہ ووہ اور یہ شعر کی شب کی تنہائی میں شعر چچا دیکھے گا کہ شب کی تنہائی میں مانگا ہے خدا سے تم کو شب کی تنہائی میں شب کی تنہائی میں مانگا ہے خدا سے تم کو میری آنکھوں سے میری نیت چورانے والے ووہ میری آنکھوں سے میری نیت چورانے والے شعر دیکھے گا ارشاد علی میری نیت چورانے والے شعر دیکھے گا وفا صاحب کہ میں نے میں نے یہ سوچ کے جیتی نہیں بازی یارو میں نے یہ سوچ کے جیتی نہیں بازی یارو سامنے میرے تھے اپنے ہی گھر آنے والے اے کیا سچا شعر ہے واہ واہ کیا سچا شعر ہے بھائی واہ سامنے واہ ساہل الہ آبادی صاحب گل پوشی کرتے ہوئے بہت اچھا شعر راقی صاحب مقرر مقرر میں نے میں نے یہ سوچ کے جیتی نہیں بازی یارو سامنے میرے تھے اپنے ہی گھر آنے والے اے اے شعر کی اس سے منصوب تیرا نام و نصب ہے آخر اس سے منصوب تیرا نام و نصب ہے آخر شرم کیوں آتی ہے پہچان چھپانے والے واہ 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 کیا کہنے ہیں زید بھائی واہ پہچان چھپانے والے اگر اجادت ہو تو دو تین شعر میں بھی ترمی سے پڑھ دیتا ہوں بلکل میرا ترمی کیسا ہے ارشاد محترم پورا مجھوہ آپ کو سننے کے لئے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی دادو تحسین سے نواز رہا ہے یہ آج کے اس مشاعرے کی کامیابی کی زمانت ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں اور اس مشاعرے کو کامیاب بنا رہے ہیں اپنے لئے ایک بار تالیاں بجا دیجئے بہت اچھا مشاعرہ آپ نے سنا ہے اور اہل آوک کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ شاعری کی جس طرح سے قدر آپ نے کی ہے جس سنجیدگی کے ساتھ آپ نے مشاعرے کو سنا ہے بہت خوبصورت جی راقم صاحب میں یہاں گوہر نایاب کہاں سے لاؤں میں یہاں گوہر نایاب کہاں سے لاؤں دشت میں گلشن شاداب کہاں سے لاؤں اچھا مطلع ہے واہ 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 اچھا مطلع ہے دشت میں گلشن شاداب کہاں سے لاؤں اور یہ شعر بطور خاص ہو کے بھی مجھ کو میں اثر ہی نہیں ہو جب تم ہو کے بھی مجھ کو میں اثر ہی نہیں ہو جب تم تم سے ملے کے میں اسباب کہاں سے لاؤں اچھا واہ 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 کیا کہنے ہیں واہ 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 اچھا شعر ہے مقرر مقرر واہ بھئی واہ ہو کے بھی مجھ کو میں اثر ہی نہیں ہو جب تم تم سے ملنے کے میں اسباب کہاں سے واہ اور یہ شعر بطور ہے ارشاد آلی محترم آپ تمام لوگوں کی نظر یہ شعر دیکھئے گا ارشاد آلی جی ہمتن گوش محترم تیری سورت ہے چچا تیری سورت شیئر سنیے گا تیری سورت ہے جہاں بھر میں نمائیہ سب سے تیری سورت تیری سورت سنیے گا سنیے گا وہ ثقافت راقم شیئر دیکھئے گا جزبا میں نہیں تہذی وہ ثقافت راقم اس میں اردو کے میں آداب کہاں سے واہ 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 واہ